بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور فوڈ ریسیپیز میں خوش آمدید آج کی ریسیپی بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے یہ ریسیپی ہے آلو گوشت کے سالن کی ریسیپی یہ ریسیپی دوسری ریسیپی سے کیسے ڈیفرنٹ ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ٹیکسچر ہے وہ ہم بالکل الگ طریقے سے تیار کریں گے جیسے کہ ایک دیگی جو آلو گوشت ہے اس کا سالن جیسے تیار کرتے ہیں سپیشل ہم اس کی گریوی کیسے تیار کریں گے تو بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے ہمیشہ کی طرح سپائسز جو ہیں وہ ریگولر ہوں گے ریسیپی آسان ہوگی لیکن کوشش کریں گے کہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور تمام وہ ٹپس بھی شیئر کروں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ زبردست آلو گوشت کی ریسیپی گھر میں تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی دعوت ہو یا گھر میں آپ نے فیملی کے لیے بنانا ہو تو آپ اس ریسیپی کو فالو کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ویسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل کر لیا ہے اور اس میں میں نے تین درمیانے سائز کے پیاس ہیں جن کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے بہت بھاری کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے ایزی ویسے ہم اس کو تیار کریں گے اور پیاس کو ہم نے ہلکا سا ساتھے کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹپ جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پیاس کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا جسٹ آپ نے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کرنا ہے فلیم آپ نے میٹیم رکھنی ہے اور اس کے بعد ایک گھٹھی لیسن کی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جو تقریباً بارہ سے چودہ لیسن کی جمعے بنتی ہیں اور ون ٹی سپون میں اس میں اس وقت نمک ایڈ کروں گے تو اس ٹیج پر آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے لیسن اور پیاس کو ہلکا سا ساتے کریں گے جسٹ ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے ڈرک کلر کریں گے تو کورمے کا کلر بہت زیادہ براؤن ہو جائے گا تھوڑا سا کڑی پتہ میں نے ایڈ کیا ہے دو سے تین تارچینی ہے پان سے چھے لونگ ہے اور آٹھ سے دس سابوت کالی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون ہی اس ٹیج پر میں ایڈ کروں گی سابوت سوکھا دنیا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں زیرا ایڈ کر دیا ہے تو گرم مسالہ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ثابوت اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے جسٹ اس کا خوش مہانے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے تو آپ چاہیں تو یہاں مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں یا بیپ کا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ون کے جی یہاں میں گوشت کا استعمال کر رہی ہوں تو گوشت کو ہم نے اس پیاز لہسن اور ثابت گڑے مسالے سے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس میں سے پانی ریلیس ہو جائے اور ڈرائے ہو جائے تو یہ سیکنڈ ٹپ جس سے کہ جو گوشت ہے اس میں سمیل نہیں آئے گی اس طرح آپ نے اس کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے جب اس میں سے پانی خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں ون ٹی بل سپون جو ادرک کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے علاوہ دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہے جو میں نے اس طرح چاپ کر لیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہس پہ ضرورت آپ نے سرخ مرچ اس میں پسی ہوئی شامل کر دینی ہے ہافٹی سپون میں یہاں حلدی کا استعمال کروں گی اور ون ٹی بل سپون فل ہم اس میں پسہ ہوا سکھا دنیا ایڈ کریں گے تو تھرڈ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ جو شوربہ بناتے ہیں آلو گوشت کا یا کسی بھی قسم کا اگر آپ کوئی شوربے والا سالن بنائیں تو آپ اس میں پسہ ہوا سکھا دنیا ضرور ایڈ کیا کریں اور کچھ زیادہ مقتار میں کر لیا کریں جیسے میں نے اس میں ون ٹی بل سپون فل بھر کر ایڈ کیا ہے اس سے اس کے گریوی میں تھکنس آتی ہے تو تمام چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور لاسٹ میں میں نے ہافٹی سپون یہاں سوکھی میتھی کا بھی استعمال کیا ہے یہ بھی خوشبو بڑھائے گی تو گوشت میں جو ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی تو اس طرح ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے بھون لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بہت اچھا سا آ چکا ہے تو اس طرح اگر آپ سپائسز کو پہلے اچھا سا بھون لیں گے تو جو گورمے کا کلر ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اب اس میں میں نے ون گلاس بھر کر میں نے پانی کا ایڈ کر دیا ہے یا اکارڈنگ ٹو جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اس میں اتنا ایڈ کر لیجئے گا یہاں تک کہ گوشت کو آپ نے اچھا سا گلا لینا ہے تو میں نے ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو میں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے پریشر کروں گی اور تقریباً پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور گوشت ماشاءاللہ ہمارا اچھا سا گل چکا ہے اور جو گریوی ہے اس کو میں نے بھون لینا ہے تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو بہت زیادہ ڈرائے نہیں کیا جسٹ ہلکا سا اس میں میں نے اس کو بھوننے کے بعد اس میں آدھا کلو آلو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ چاہے تو پہلے پانی اچھا سا ڈرائے کر لیں اور پھر بعد میں آپ اس میں آلو شامل کر لیں یہ up to you ہے تو میں جلدی جلدی بنانا چاہ رہی تھی تو اس طرح آلو شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ جب آلو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے تو آلو میں بھی فلیور آ جاتا ہے تو ٹوٹلی جو آلو گوشت کا جو سالن ہے وہ بہت اچھا فلیور فل بنے گا تو اس طرح مسالہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب آل بھی ہلکا سا سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس ٹیچ پر میں نے اس پانی آئٹ کر دیا ہے تو پانی آئٹ کرنے کے بعد آپ نے آلو گوشت کو اچھا سا مکس کر لینا ہے یہ اس وقت آپ پر depend کرے گا کہ آپ نے اس کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے اور کتنا آپ نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے تو تقریباً پانچ منٹ میں نے مزید اس کو پکایا ہے پریشر کیا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا جو آلو گوشت کا سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی آسان طریقے سے بہت کوئی کھم نے اس کو تیار کیا ہے اور ماشاءاللہ جو اس کی گریوی ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے تو اب میں نے اس کو ڈیش آٹ کر لیا ہے تو یہ ریسیپی آپ کو کیسے لے گی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی کوئیک اور ٹیسٹی ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں پہلے ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بہت شکریہ